رام رام کسان بھائیو میں نتن فرسے حجر ہوں آپ کے اپنے چینل فرٹی لائجر ایکسپرٹ میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے فصلوں کے اوپر سبجیوں کے اوپر گننے کی فصل کے اوپر یا پھر تلہنی ہوں دلہنی فصل ہوں یا پھر ہماری انیا فصلیوں ان فصلوں کے اوپر جو ہمیں اسپریے کس سمیہ کرنا چاہیے صبح کرنا چاہیے دوپیر کو کرنا چاہیے یا پھر سام کو کرنا چاہیے دوسرا کسان بھائیو پانی کی ماطرہ ہمیں کتنی رکھنی چاہیے کچھ کسان بھائیو کو اسپریے کرنے کے بعد بہت جلدی اور بہت ساندار اور اچھے ریجلٹ مل جاتے ہیں جبکہ کچھ کسان بھائیو کو اچھے کیٹنا سکھ اچھے فنگی سائٹ اچھے گروت پرموٹر ڈالنے کے بعد بھی انہیں ساندار ریجلٹ نہیں مل پاتے تو ایسی کیا دکت ایسی کیا پریسانی کسان بھائی کر لیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کھرچہ کرنے کے بعد بھی انہیں ساندار پرینام ساندار ریجلٹ دیکھنے کو نہیں ملتے تو یہی سب کچھ آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کیا آپ کو کتنی کونٹیٹی میں کس سمیہ پر کیا کاریا کرنا ہے یدی کسان بھائیو آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے ہیں تو ایک اچھی اور سٹیٹیق صحیح جانکاری آپ یہاں سے پرابط کر پائیں گے میری ویڈیو یدی آپ کو بہت اچھی لگتی ہوں تو نیچے کمنٹ سیکسے میں جرور بتا سکتے ہیں جس سے کی کسان بھائیو میں اور بھی ساندار ساندار ویڈیو آپ کے لیے بنا کر کلاؤں جن سے آپ کو ایک اچھی جانکاری پرابط ہو سکے تو چلیئے شروع کر لیتے ہیں یدی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیے جس سے کی آپ کو ایک صحیح اور اچھی جانکاری پرابط ہو سکے تو اسپری جو ہمارا کرنے کا کسان بھائیو بلکل صحیح سمیں ہوتا ہے وہ ہے کون سا ہوتا ہے کچھ کسان بھائی جو ہیں اسپری بلکل صبح صبح کر لیتے ہیں یعنی جب ہمارے آٹھ سے لے کے دس بجے کا سمیں ہوتا ہے کچھ کسان بھائیو اس سمیں پر اسپری کرتے ہیں کسان بھائیو آٹھ سے دس بجے کی سمیں یدی آپ اسپری کرتے ہیں تو اس سمیں پر ہماری فصلوں کے اوپر کافی زیادہ اوس بنی ہوئی ہوتی ہے اور اوس کی کنڈیسن میں یادی آپ اسپریے کرتے ہیں تو ہمارے جو ریلٹ ہوتے ہیں وہ کافی کم ہو جاتے ہیں یعنی کہ میں بتانا چاہوں گا کہ کچھ اسپریے تو ہیں جو اوس کے سمیے پر یادی آپ کریں گے تو ان کے اچھے ریلٹ آپ کو مل سکتے ہیں انیتہ کسانوی لگوہ ستر پرسنٹ جو ہماری اسپریے ہوتے ہیں انہیں آپ کو صبح نہیں کرنا چاہیے اوس ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے پتوں کو جلا بھی سکتے ہیں دوسرا کسانویو کچھ کسانویو دوپیر کے سمیے میں بھی اسپریے کرتے ہیں تو دوپیر کے سمیے میں بھی کسانویو آپ اسپریے نہ کریں کیونکہ کچھ اسپریے ایسے ہیں جو آپ کو کسان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ دوپیر کے اندر کافی تیج گرمی ہوتی ہے اور کافی تیج گرمی کی ہونے کے قارن ان سے کسانویو کو کافی زیادہ نقصان بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کا جو بلکل صحیح سمیں کسانویو ہوتا ہے اسپریے کرنے کا وہ ہوتا ہے سام کے سمیں اور سام کے سمیں کسانویو جب تین سے لے کے چار بجے کا سمیں چل رہا ہوتا ہے اس سمیں پر جیدی آپ اسپریے کرتے ہیں تو نہ ہی تو کسانویو اس سمیں پر جائے تیج گرمی ہوتی ہے نہ ہی ہماری فصلوں کے اوپر اوس ہوتی ہے اور یہ ایک ایسا سمیں ہوتا ہے جب آپ اسپریے کریں گے تو آپ کو سامدار اور اچھے ریلٹ کسانویو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یعنی کہ کوئی اسپریے ایسا ہوگا جو آپ کو اس سمیں پر فائدہ نہیں دے گا انیتہ کسانویو اسی سے لے کے نبی پرسنٹ اسپریے جو ہیں یدی آپ سام کو تین بجے کے بعد کرتے ہیں تو اچھا پرنام اچھا ریلٹ آپ کو نکال کر کے یہ دے پائیں گے تو یہ تو ہے بلکل صحیح سمیں ہمارا اسپریے کرنے کا دوسرا کسانویو یہ پانی کی بات کرتے ہیں کہ دوج ہمیں کتنی رکھنے چاہیے تو ہمیسہ دھیان رکھیں کہ پانی کی دوج کبھی بھی کم نہ رکھیں یعنی آپ پانی کی دوج کم رکھتے ہیں اور ہمارے جو کیٹنا سکھ ہے گروت پرموٹر ہے یا پھر فنگی سائیڈ ہے اس کی ماترہ تھوڑی بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ہماری فصلوں پر وپریت اثر دیتا ہے وپریت پہنام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری جو فصل ہے ہمیں فائدہ دینی کی جگہ نقصان پہنچانا شروع کر دے تو پانی کی ماترہ میں بلکل بھی کمی نہ رکھیں یعنی ایک سو اسی لیٹر پانی آپ کو بتایا گیا ہے تو کوسس کریں کہ دو سو لیٹر پانی آپ کو کم سے کم لینا چاہیے اور ایک اکڑ کھیت کے لیے دو سو لیٹر پانی پریابت ہوتا ہے کم سے کم دو سو لیٹر پانی آپ کو لینا چاہیے کچھ ہمارے انسیکٹری سائیڈ یا فنگی سائیڈ ایسے بھی ہیں جن کے اندر پانی کی ماترہ اور بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو اس چیز کا بھی آپ کو پتا رکھنا ہے کہ جس کیٹ نہ سکا جس گروت پرموٹر کا یا جس فنگی سائیڈ کا اپیوگ آپ کر رہے ہیں اس کے اندر پانی کی ڈوج کتنی ہے اور جو ڈوج آپ کو بتایا جائے اس کے اندر آپ کو کم سے کم دس لیٹر پانی کسان فالتو لگانا چاہیے ایکشٹا ملانا چاہیے جس سے کہ آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہ ملے تیسرا کسان بھائی ہو کہ آپ کو جو ہے سپری کرنا چاہیے وہ سچائی سے پہلے کرنا چاہیے یا پھر سچائی کرنے کے بعد کرنا چاہیے تو جیدی آپ میری رائے سے چلتے ہیں میری ریکمینڈیٹسن مانتے ہیں تو کسان بھائی پہلے آپ اپنے کھیت کی سچائی کر لیں اس کے بعد جیدی آپ سپری کریں گے تو بمپر ریجلٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ ہمارے کھیت کے اندر نمی پہلے سے بنی ہوئی ہے نمی پریابت ماترہ میں ہے ہمارا پودہ اچھی طریقے سے جو ہے نمی بھی گرہن کر رہا ہے اور جب آپ اسپری کریں گے تو دونوں طریقے سے اسے صرف لاب ہی لاب ملے گا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا یدی آپ تھوڑی بہت ڈوج اوپر بھی لگا دیتے ہیں تب ہی ہماری فصل جو ہے اسے مطلب گرہن کر لے گی اور اس سے زیادہ نقصان آپ کی فصل پر دیکھنے کو نہیں ملے گا تو کوسس کریں کہ سچائی کرنے کے بعد ہی اسپری کریں یا پھر جیدی آپ پہلے اسپری کرتے ہیں تو اسپری کرنے کے ترنت واضح آپ کو سچائی کر دینی ہے آپ کو بہت ہی ساندار اور اچھے ریلٹ کسان بھائیو دیکھنے کو ملیں گے میری امید ہے کہ میں آپ کو بہت کم کھرچ میں ایک اچھی کھیتی کروا پاؤں